اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا ولوگ میں میں نے اپنی ولوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے اور آج میں سہری میں بنانے لگی ہوں چکن شوربہ کیونکہ میں روزانہ کبھی انڈے فرائی کرتی ہوں کبھی کچھ کرتی ہوں تو انڈ میں میں نے سوچا کہ بچوں نے ماشاءاللہ سے صبح کا روزہ رکھا ہوتا ہے پھر شام کو افتاری ہوتی ہے تو سارا دن بچے بھوکے رہتے ہیں کیوں نہ پروپر کھانا جو ہے نہ وہ بنا دو تاکہ بچوں کو نہ بھوک وغیرہ نہ لگے بچے تو خیر مجھے نہیں کہتے مجھے بھوک لگی ہے لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ بچوں نے صبح سہری میں نہ انڈا وغیرہ کھا ہے وہ مکمل طور پر نہ مطلب بچوں کے لیے نہ اچھا نہیں ہوتا تو اسی لئے میں نے سوچا چکن شوربہ بناتی ہوں جلدی سے میں اب اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں انہیں میں نے اوائل میں فرائی کیا ہلکا سا پھر اس کے بعد میں نے اس میں دو بڑی الائجیاں ڈال دی اور انہیں پیز ساتھ ہی فرائی کرتی گئی جب براؤن کلر کا ہو گیا لائٹ براؤن کلر کا ہو گیا پھر میں نے دو ٹی سپون اس میں ادرک لہسن ڈال دیا ہے اب ادرک لہسن کو بھی میں خوب اچھے سے فرائی کر دوں گی جب ادرک لہسن کی خوب اچھے سے خشبو آنے لگ جائے پھر اس میں ہم چکن ایڈ کر لیں گے میں نے جسٹ ہاف کیجی چکن لیا ہے زیادہ چکن نہیں لیا ہے کیونکہ رمضان کے دن ہے سارا دن پر کسی نے کھانا نہیں کھانا ہوتا مطلب سبا سیری کر لیتے ہیں سارا دن کسی نے پھر کھارے کو ہاتھ نہیں لگانا ہوتا اسی لئے میں نے سوچا کہ ایکسٹرا کھانا نام نہ ہو ورنہ ضائع ہو جاتا ہے خیر میں نے چکن کو خوب اچھے سے فرائی کر لیا اب میں نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہی ڈالی ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں سرک مرچ کی ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں ہلدی ڈالی ہے میں نے نمک مرچ ذرا کم رکھی ہے آپ اپنے اندازے سے کم یا زیادہ نمک مرچ جو ہے وہ کر لیجئے گا اب بھی بھی میں یعنی نمک مرچ ڈال کر بھی میں ہلکی آگ پر اس کی بنائی کر رہی ہوں کیونکہ نمک مرچ کی بھی ہلکی سے بنائی کر لیں تو اس سے ہمارے کھانے میں بہت اچھی خشبو آتی ہے اور فلیور کئی گناہ زیادہ بھڑ جاتا ہے اب اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں سوری ٹیماتر لیے ہیں ٹیماتر میں نے فریز کر کے چوپ کی ہوئے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے ہیں ان کی بھی میں خوب اچھے سے اندر بنائی کر دوں گی ٹیماتر آپ لازمین ڈالیے گا اس سے ہمارے شوربے میں بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور کھٹا کھٹا سا فلیور آ جاتا ہے یہ دیکھیں جو ٹیماتروں کی بھی اندر بنائی ہوگی اب میں نے ہاف کٹوری لی ہے اس کی دہیں کی اور دہیں کی بھی میں اس میں بنائی کر دوں گی دہیں ہو اور ٹیماتر ہو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس سے ہمارے کھانے میں ذرا ایک کھٹا بناتا ہے مطلب جو مٹھاس ہوتی ہے شوربے میں اکثر لوگوں کے میں نے کھانا کھایا اس میں مٹھاس آتی ہے شوربے میں دہیں اور ٹیماتر سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے اب دیکھیں میں نے دہیں کی بھی اندر خوب اچھے سے بنائی کر دی دہیں کا بھی پانی مکمل طور پر خوشک کر دیا ہے ابھی میں مزید اس سے دو تین ملنہ مزید بھونوں گی اس کے بعد میں نے اس میں فلیور کے لیے مزید چیزیں ڈالیا لیکن وہ شوربہ بنا کر بعد میں میں ڈالوں گی اب یہ دیکھیں جی جتنا ہم نے شوربہ رکھنا ہے اتنا میں نے پانی ڈالیا لیکن اتنا ہم نے اس میں رکھنا ہے کہ تھوڑا سا بس پانی اس میں خوشک بھی مزید ہو جائے گا یعنی شوربہ آپ نے اپنی فیملی کے حساب سے رکھنا ہے تھوڑا سا زیادہ رکھے گا کیونکہ جب پکے گا شوربہ اس ٹیم بھی خوشک ہوگا خیر میں نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اتنی دیر میں میں فارق تھی میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آٹا وغیرہ بھی گوند لو کیوں کہ ابھی ابھی سہری کا ٹائم ہو جائے گا ایکچولی آج کل نا سہری جب ہم کرتے ہیں اس سے تھوڑی کے پہلے میں اٹھ جاتی ہوں یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھر نا بچوں کے لیے میں اسے ریلیکس ہو کر نا سہری وغیرہ بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں جی آٹا جو ہے میں نے بڑے ہی ایزی طریقے سے گوند لیا ہے اور آٹے کو میں تھوڑی دیرے ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ آٹے کو جب ہم ریسٹ کے لیے چھوڑتے ہیں نا تو آٹے سے روٹیاں بہت ہی زیادہ اچھی بن جاتی ہیں یہ دیکھیں در شوربہ میرا ماشاءاللہ سے پک رہا ہے اب میں نے اس میں مزید فلیور کے لیے ہاف ٹیسپونڈ ڈال دیا پیسہ سوکھا دھنیا ہاف ٹیسپونڈ زیرے کا پاورڈر ڈال دیا سابل زیرہ ڈال دیا مجھے سابل زیرہ جو زیادہ اچھا لگتا ہے ہاف ٹیسپونڈ میں اس میں کالی مرچ ڈال دیا اور ہاف ٹیسپونڈ ہی میں نے اس میں پیسہ گرم مسالہ ڈال دیا اور دو سب سمیٹ جو ہیں وہ بھی میں نے بری بری کاٹ کے ڈال دیا اور خوبصورتی کے لیے میں نے اس میں دھنیا ڈال دیا اور دھنیا کی صرف خوبصورتی نہیں ہوتی ہے شوربے میں دھنیا کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے کوئی گرم مسالہ آئیڈ نہیں کیا تھا جسٹ میں نے وہ آئیڈ کیا تھا کیا اسے کہتے ہیں بڑی علائچیں آئیڈ کی تھی اسی لئے میں نے اس میں سابت پسا گرم مسالہ بھی ڈالا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھوڑی تیر میں نے اسے پکایا ہے دم پر رکھ دیا تھا اور ماشاءاللہ سے میرا شوربہ جو ہے ریڈی ہو گیا اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سی طریقہ آئی ہے اور ساتھ ہی میں نے روٹیاں بھی بنانا شروع کرنی ہے سیاری میں آئی سارے کہہ رہے تھے ہم نے روٹیاں کھانی ہے پراتھے آج افتاری کے لئے میں کچن میں آئی ہوں جسٹ ساڑھے پانچ بجے مطلب آدھا گھنٹہ بس بچا ہوا ہے کہ افتاری کا ٹائم میں نے افتاری کی ریسپیز بنانی ہے تو چکن جو ہے وہ میں نے کچن میں آتے سارنا میں نے چکن کو کاٹ دیا ساتھ میں میری بیٹی جو ہے وہ بھی کچن میں آگئی میرے ساتھی میں نے اسے کہا کہ تھوڑی وہ سیلیڈ جو ہے یہ کاٹ دو تو میری بیٹی جو ہے وہ کھیرے وغیرہ کاٹ رہی ہے اور ادھر میں نے جلدی سے پریشر کوکر بھی لگا دیا کیونکہ آج میں نے سوچا تھا افتاری کے ساتھ ہی نہ میں کھانا بھی بنا دوں گی کیونکہ اس سے میری بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی اور آج میں نے زیادہ ریسپیز تو بنانی نہیں ہے پریشر کوکر میں میں نے دال لگا دی پکنے کے لئے چھوڑ دی اور جناب ادھر میں چکن جو ہے اس کے رول بنانے لگی ہوں جلدی سے پاپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں بڑے ہی ٹیسٹی اس طریقے سے میرے رول بنے تھے چکن جو ہے اسے میں تکہ سٹائل میں بناؤں گی سب سے پہلے میں نے چکن دیا ہے اس میں ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے درک لیسن کا پیسٹ اور اس میں مزید مسالہ جاڑے لوگاں دالیں گے اور اس کی بنائی ہی ہم نے ہو بچے سے ہڑ رہنے ہے اس میں میں نے دو ٹی سپون ڈال دیا چلی سوس کا دو ٹی سپون میں نے اس میں سویا سوس کے ڈال دی اور دو ٹی ایسپون ہی میں نے اس میں سرگے کے ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں زیرہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سرک مرچ ڈالیا ہاف ٹی سپون پسا سوکا دنیا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیا اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی پسی کالی مرچ اور میں نے نا آج چکن کو نا ایک پانی بوائل کر کے نکال دیا تھا کیونکہ چکن مجھے آج ذرا ناجیب سا لگ رہا تھا مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے فریش چکن نہ ہو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ آج فریش چکن نہیں ہے خیر میں نے ان ساری چیزوں کی خوب اچھے سے بنائی کر دی ساتھ میں میں نے اس میں ہاف کٹوری تقریباً وہ جو ہوتی ہے نا دودھ کی اوپر جو بلائی آتی ہے وہ میں نے ڈالی اگر آپ کے پاس بلائی نہ ہو تو آپ بزار سے نا فریش کریم بھی مگوا سکتے ہیں وہ میں نے ڈال کر چکن کی خوب اچھے سے نا بنائی کر دی چکن نے جب پانی چکن کے اندر جتنا تھا وہ خشک ہو گیا چکن کے اندر آئل نکل آیا پھر اس کے بعد میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ ریڈی کر دیا چیزوں میں میں نے چکن لیا ہے چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے پلیٹ میں چھوڑ دیا ساتھ میں میں نے میدے کی وہ جو ہوتی ہے نا گلو وہ ریڈی کر دیا پانی گھول کر ساتھ میں میں نے خوبانی کی چٹنی رکھی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا سیلیڈ رکھا ہے میں نے رول پٹیاں بنانی ہے رول بنا رہی ہوں چکن کے سب سے پہلے تو میں نے چکن لیا ہے اس کے دو تین پیسیز جو تھے نا چکن کے ذرا میں نے بڑے بڑے پیسیز لیا تھے چکن کے دو تین پیسیز میں نے اس میں رکھے ہیں اور سب سے پہلے تو میں نے خوبانی کی چٹنی رکھی اگر آپ کے پاس خوبانی کی چٹنی نہ ہو تو آپ رکھ دیجئے گا کیا اسے کہتے ہیں ٹوماتو کیچپ رکھ دیجئے گا ساتھ میں مایو لگا دیجئے گا خیر میں نے خوبانی کی چٹنی نیچے لگائی ہے کیونکہ بہت ہی کھٹی مٹی اور ٹیسٹی سی خوبانی کی چٹنی ہو دیا پھر اس کے بعد میں نے چکن کے پیسیس رکھ دیا اور ساتھ میں میں نے رکھ دیا کیا اسے کہتے ہیں بند کو بھی میں نے کٹی ہوئی رکھی ساتھ میں میں نے اس میں لگا دیا پیاس اور جو میں نے میدے کے ساتھ میں نے گلو ریڈی کی تھی اس کے ساتھ میں نے ان رول کو بند کر دیا دوبارہ سے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے خوبانی کی چٹنی پھر چکن چکن جو ہے نا تکہ سٹائل میں آج میں نے بنایا ہوا ہے چکن رکھ دیا اس کے بعد بند کو بھی برکبری کاٹ کے رکھ دی اور ساتھ میں میں نے پیاس جو تھے وہ رکھ دی ہے اور گلو کے ساتھ اس کو رول پٹی کو ریڈی کر دی رہا بس میں نے اس طریقے سے بنائے تھا اور اسے فرائی کرنے کا بھی آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ جسے ہمارا اوئل بہت ہی کم یوز ہوگا آج ایک چوری بچے سارے کہہ رہے تھے میرے ہسپنٹ بھی کہہ رہے تھے کوئی ایکسٹرا چیزیں نہ بنانا نہ زیادہ تھکنا بس ایک آدھی چیز بنانا وہ بھی اچھی سی بنانا تو میرے مائن میں کیوں نہ یہ والے رول بناو بہت ہی ٹیسٹی اس طریقے سے رول بنے تھے بیسیکل ہی تو خوبانی کی چٹنی سے بہت زیادہ کھٹے مٹے ہو گئے تھے ادھر میں نے جسٹ سٹرابری کا جوز جو ہے وہ بنا دیا تھا بس اس کے علاوہ کوئی میں نے افتاری میں کام نہیں کیا تھا رول جو ہیں یہ میں نے بنا لیا تھے بند کر لیا تھے اب انہیں میں فرائی کرنا بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے طوے پر تھوڑا سا اوئل ڈالا ہے کوئی ایکسٹرا اوئل نہیں ڈالا ہے اب انہیں میں رول کو اس طرح رکھ دوں گی اور جیسے جیسے ان کا کلر چینج ہوگا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی سائیڈ کو چینج کرتی جاؤں گی میدے کی روٹی بناتے ہیں وہ ہی ہوتی اور فل باریک ہوتی ہے اسی لئے اس کے اندر کچھے ہونے کی تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہم نے چکن ڈالا ہے وہ بھی ہمارا فل پکا ہوا ہے اسی لئے اسے پکانا کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح سے اوئل بلکل نہیں لگتا ہے میرا مطلب ہے کہ جو لوگ ڈائیٹ کرے ہیں وہ اس طرح سے رول پٹیوں کو بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی پوری کڑا ہی ہم اوئل کی بھرے اور اتنا اوئل لگتا ہے اس طریقے سے اوئل بھی کم لگا اور یہ میرا افتاری کا ٹائم ہو گیا بس دو چیزیں بنائی تھی اور یقین کریں دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھی خیر میرا افتاری کا ٹائم ہو گیا ہم سب نے مل کر افتاری کر لی اور شکر الحمدللہ افتاری کے ٹائم اچھی اچھی دعائیں کیا کریں خیر افتاری کے بعد آج مغرب کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد یہ جو طیب ہے نا میرا بیٹا اس کے پاؤں پر نا تھوڑے دن پہلے چوٹ لگ گئی تھی یہ دیکھیں چوٹ لگی ہوئی ہے شکر الحمدللہ اس کے پاؤں پر آرام آگیا یہ نا گلی میں جا رہا تھا اس کے پاؤں پر نا بائک چڑ گیا مطلب بائک والا جو آدمی تھا نا وہ اس کے پاؤں پر بائک اس نے گزار دی جس سے اسے چوٹ لگی بہت رویا تھا لیکن شکر الحمدللہ اسے آرام آگیا تو آج ہم نے نا کینڈیز بانٹی ہیں اور یہ دیکھیں میرے بچے جو ہے نا گلی میں کینڈی بانٹے ہیں کینڈیز وغیرہ بانٹے اس سے ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی دعائیں لگتی ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا ہے آپ بانٹے رہا کریں بچوں کو چیزیں اس سے اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے خیر یہ میں نے کھانے میں جو دال چاول منای تھی یہ بھی میرے ریڈی ہوئے پڑے تھے اور میں نے اور میرے ہسپنڈ نے ہم نے اکٹھے کھانا کھایا بچوں نے اپنے حساب سے کھا لیا لیکن طیب صاحب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ بھی کھانا کھاتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے چھوٹا نا سب کے حساب مل کر کھانا کھاتا ہے اور میرے ہسپنڈ آئی رات کو اتنے بیزی ہیں بیکوز میری بیٹی جانا اس کی بکس پر کور چڑھانے والے تھے میرے ہسپنڈ نہ اس کا کام کرے میں نے ان کے آگے کھانا بھی رکھا ہوا ہے لیکن کام میں اتنے بیزیاں انہیں کھانا کھانے کی کوئی ہوش نہیں ہے خیر میں تو کھانا کھاتی ہوں دال بہت ٹیسٹی بنی تھی دال چاول جو ہے آج رات میں ہم نے بنائی تھے بڑا ہی سوفٹ یہ کھانا ہوتا ہے اور جناب آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ